اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کہ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ چودری دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا نہ کیا ہو میرے وہ بھائی جنہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے وہ پریشان نہ ہوں میرے وہ بھائی جو اندر ڈالتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں یا شادی کروانے سے گبراتے ہیں یا ان کی ٹائمنگ نہیں یا ان کا نفس چھوٹا ہے یا وہ اپنی بیگم کو مطمئن نہیں کر سکتے ان کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ اس نسکہ کو ضرور استعمال کرے انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ ہوگا جس کسی نے بھی استعمال کیا اس نے ہمیشہ اس نسکے کی طریف کی ہے جن کو میری بات کی سمجھ نہ آئے وہ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں روزانہ نیو ٹیپس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو چلتے ہیں ٹوپی کی طرف صرف تین دن استعمال کریں پھر کبھی شرمنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پشتانے سے بہتر ہے بنائیں اور زندگی انجوائے کریں پیاز اور لسن کا طلح بنائیں طلح بنانے کا طریقہ زتون کا تیل دو چھٹانک لے کر اس کے اہم وزن لسن جوئے اور آدھا چھیلا ہوا پیاز اور چھتائی تالچینی پی سی کو ڈال کر نارمل آگ پر جوش دے لیں جب لسن پیاز جھل کر کالا ہو جائے اس کو اتار کر چھان لے اپنے پاس مفوض رکھ لے ترکیب استعمال پہلے نفس کو کپڑے سے رگڑ کر گردو گھوار صاف کر کے ٹوپی اور پشاب کی نالی چھوڑ کر اس تیل سے چند کترے اوپر ڈال کر دس منٹ تک نفس کی مالس مساج کریں تاکہ تیل جذب ہو جائے کوئی پھنسی یادانیں نہیں بنیں گے سردی اور ہوا سے بچائیں اور صبح اٹھ کر گرم پانی سے دھولیں تھنڈے پانی سے ہرگز نہ دھویں اور ساتھ ورجس ضروری ہے ورجس میں دھوڑ لگائیں جو آسانی سے لگا سکتے ہیں ان دن اور مستضانی کرنے والے مریض دو ہفتے یا ایک ماہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی ہاں اب بہت اچھے نتائج ملیں گے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ